ایک دور تھا جب سلمان خان کی ایک کے بعد ایک فلم فلوپ ہو رہی تھی وہ سمجھے کہ ان کی فلم جیسے میری گوالڈ گوڑ تو سی گریٹ ہو یا پھر کسان ہو کوئی بھی فلم ہو سبھی فلم باکس آفیس پر تھڑام ہو کر گر رہی تھی ایسا مانا جا رہا تھا کہ سلمان کا کیریر شاید اب ختم ہونے والا ہے لیکن تب ہی سلمان کو ملتا ہے پربودیوہ کا ساتھ جنہوں نے سلمان کے ساتھ مووی کرنے کا من بنایا اور سال 2009 میں انہوں نے ساؤت کی مووی پوکری کا ہندی ریمیک بنانے کا سوچا جس کا نام رکھا گیا وانٹے فلم بن کر تیار ہو گئی تھی لیکن فلم کو ریلیز جیٹ نہیں مل رہی تھی ہار تھک کر انہوں نے اید پر فلم کو ریلیز کرنے کا سوچا کیونکہ اید پر کوئی بھی بڑی فلم ریلیز اس ٹائم پر نہیں ہو رہی تھی فلم ریلیز ہوئی اور فلم کو دیش بھر میں اتنا اچھا ریسپونس ملا جس کا اندازہ خود سلمان خان کو بھی نہیں تھا وانٹے کے ساتھ ہی سلمان کا اسٹارڈم ایک بار پھر چرم پر آ گیا تھا حالانکہ وانٹے کے بعد سلمان کی دو تین فلمیں اور آئیں جو انہوں نے اید پر ریلیز نہیں کی چیسے کی یوراج لندن ڈریمز میں اور میسیز خنہ ان فلموں کا بھی وہی حشر ہوا جو وانٹے سے پہلے کی سلمان کی فلموں کا ہوتا تھا یعنی کی فلوپ اس لئے ایک بار پھر سے سلمان خان نے اید پر فلم ریلیز کرنے کی سوچی سال دوہزار دس میں انہوں نے پھر سے ایک بار اپنی فلم دبنگ کو اید پر ریلیز کیا جس نے سلمان خان کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی اور اس فلم کو دیش بھر میں خوب پسند کیا ریکوڑ توڑ کمائی اس فلم نے کی اور اس کے بعد سلمان کا اسٹارڈم ایک بار پھر سے اوپر آ گیا اس کے بعد تو پھر سلمان نے اپنی سبھی فلم کو اید پر ہی ریلیز کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے ایک کے بعد اپنی ہر فلم اید پر ریلیز کرنے شروع کر دی جس کا اثر ان کی فلموں کے باکس آفیس کی کمائی پر بھی پڑا ان کی ہر فلم نے دو سو تین سو چار سو کروڑ روپے کمانا شروع کر دیا اور سلمان کو بولی وڈ کا سب سے بڑا سپر اسٹار بنا دیا کچھ فلموں کو چھوڑ دیں تو سلمان کی زیادہ تر فلمیں جو اید پر ریلیز ہوئی ہیں سب کی سب سپر ہٹ ثابت ہوئی اب سلمان اپنی ہر فلم اید پر ہی ریلیز کرتے ہیں تو وہ سلمان خان جس کا کیریئر بلکل ختم مانا جا رہا تھا ان کی قسمت اید نے ایسی بدلی کہ آج وہ بولی وڈ کا سب سے بڑا سپر اسٹار ہے آپ کا اس مددے پر کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں